دیکھ سے پہلے ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے غیر یقینی سیاسی صورتحال اس میں کیا کیا اپ ڈیٹس ہوئی ہیں اور کیا کیا مراحل گزر چکے ہیں اس وقت جو مرحلہ ہے ایک کیوس کی صورتحال نظر آتی ہے ایک کنفیوجن کی صورتحال نظر آتی ہے ایک غیر یقینی کی صورتحال نظر آتی ہے یہ صورتحال مزید کتنا عرصہ جاری رہ سکتی ہے اور مزید کیا کچھ ہونے کی توقعات ہیں یہ سب کو جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں اجمل جامی صاحب میزبان ہے ہمارے معروف پروگرام نقطہ نظر کے ہمارے بہت عزیز کلیگ بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب یہ بتائیں کہ انیس تاریخ کو گورنر صاحب بلیغو رحمان صاحب نے کہا پرویز الائی صاحب سے کہ آپ بیس تاریخ چار بیئے تک اعتماد کا ووٹ لی اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو نون لیگ کی جانب سے کہا گیا کہ گورنر صاحب آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے نہ تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا نہ گورنر صاحب نے انہیں ڈی نوٹیفائی کیا یہ ہوا کیا بلکل اسی سوال کو لے کر کہ ہم دن بھر پاکستان مسلم لیگ نون کی خیادت ان کے رہنماؤں سے اور پاکستان تریکن صاحب کے رہنماؤں سے بات کرتے رہے اور لیگی جو قانونی ماہرین ان سے بات کرتے رہے پوچھتے رہے کہ کچھ تو سرہ دیجئے کہ کیوں ڈی نوٹیفائی آپ نے نہیں کیا اور وزیراعالہ نے کیوں اعتماد کا ووٹ نہیں لیا اب صورتحال ہے کیا تو مصور صاحب ناظرین کے لیے کہ سوال کا جواب صرف ایک ہی شیئر میں ہمیں ملا وہ ہر رہنماؤں کے گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ سب ایک دھند لیے پھر رہے ہیں آنکھوں میں کسی کے چہرے پہ ماضی نہال دیکھتا ہوں بلکل ایسی ہی صورتحال تھی ایسی ہی تصویریں تھیں یہ تمام رہنماؤں میری اطلاعات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قانونی ماہرین ہیں اور یہاں پنجاب میں جو ان کی قیادت ہے چاہے اطاعت ارد صاحب ہوں یا رانہ صلی اللہ اور دیگر ہوں وہ تو اس بات پر مجتمع تھے کہ ڈی نوٹیفائی کر دینا چاہیے اب وزیراعالہ پنجاب کو لیکن پھر کچھ سی بی ایم میئرز لیے گئے ہیں اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ جو صورتحال آئینی اور قانونی اس کو دیکھتے ہوئے لیے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ڈی نوٹیفائی کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے حالانکہ اس آپشن کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ابھی آپشن بچے نہیں ہیں اگر یہ ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے تو ان کے لیے آگے دلدل ہے تو وہ سی بی ایم میئز اگر بیان کر لیں جو ہمیں نظر آئے ہیں اشاروں کے نائوں میں مثال کے تو اور پر اگر آپ دیکھیں تو پرویزلائی صاحب کا جو رد عمل تھا خان صاحب کی اسیمبلی ڈیزورپ کرنے کی تقریر کے بعد جو انہوں نے ساتھ بٹھا کے کی تھی سابق آرمی چیف کے بارے میں تو آج جو ان کی تقریر تھی اس تقریر میں کسی شخصیت کا نام نہیں تھا ایک شخص کا ذکر تھا یہ ایک مصبت پہلو تھا خان صاحب کے حوالے سے پھر دوسرا آپ دیکھیں سپیکر پنجاب اسیمبلی سے ہماری کل بھی بات ہوئی آج بھی گفتگو ہوئی تو سپیکر پنجاب اسیمبلی نے کہا کہ وہ جو ایک خط لکھنا تھا میں نے صدر مملکت کے نام گورنر کے حوالے جو شکایت لگانی تھی وہ میں فیلحال نہیں لکھ رہا اسے میں نے مؤخر کر دیا ہے تاکہ تدبور سے کام لیا جائے تو یہ دو نقاط ایسی ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ایک ایک سٹیپ پیچھے ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنی پیش قدمی میں دوسری جانب سے اگر ہم پاکستان مسلمی نون کو دیکھیں تو وہ بھی جنہوں نے کل کی تاریخ میں چار بجے کے بعد دی نوٹیفائی کر دینا تھا وہ آج بھی چار بج گئے اور پھر چار بج جائیں گے ابھی تک دی نوٹیفائی نہیں کر سکتے یہ جوب سی بی ایم کی بات کریں سی بی ایم کا مطلب تو یہ ہوا سی بی ایم کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت مرکزی حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی انڈسٹیننگ ہو رہی ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ رانا صلی اللہ کہہ رہے ہیں کہ سی بی ایم تو انہی کے درمیان ہوں گے تو رانا صلی اللہ کہہ رہے ہیں وزیرعالہ رہے نہیں پر زلہ بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک میں آپ سے یہ بھی عرص کرتا ہوں میری مراد یہ تھی اپنے تجزیے میں کہ یہ بحثیت صحافی میری رائے ہے کہ ایک قدم یا دو قدم پیچھے ہٹی ہے اگر خیادت انتہائی اقدام سے تو اس سے مراد یہی ہوگی کہ کوئی انگیجمنٹ مقصود ہے اس سے مراد یہی ہوگی میں لوں گا کہ کوئی حل نکالا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو رانا صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم سیل کر دیں گے سیز کر دیں گے اس پر آج میری اطاعت آرٹ صاحب سے بات ہوئی آپ کو معلوم انہوں جواب کہتے ہیں انہوں کہ یہ تو ایک سیاسی لطیفہ تھا جو رانا صلی اللہ صاحب نے اپنے بیان کی صورت میں دیا یہ ایک سیاسی لطیفہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں اطاعت آرٹ سے بھی ہماری آج بات ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دانس میں تو ڈی نوٹیفائی کر دینا چاہیے اب آ جاتے ہیں میں نے ذکر کیا کہ یہ دو نقاع جس پہ کچھ پیچھے ہٹتے دکھائی دی دونوں جماعتیں لیکن اس کے برعکس جو صورتحال نونلی کو درپیش ہے وہاں آ کر مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر حال میں ایڈوانٹیج ہے کیونکہ پاکستان مسلمی نون اور گورنر پنجاب اگر وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹو میں تو پھر پاکستان تحریک انصاف تحریک ادم اعتماد کے سلسلے کو پنجاب اسیمبلی میں شروع کر بیٹھے گی اور اگر وہ شروع کر بیٹھے گی تو پھر باقی آپشنز نونلی کے لئے محدود ہو جائیں گے کہ وہ پھر تحریک ادم اعتماد کے لئے نمبر گیم پوری نہیں کر سکے گی یہی وجہ ہے کہ سپیکر نے اپنی گفتگو میں بھی یہ اشارہ دیا کہ فیلحال اسیمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی اور معاملہ اگر تحریک ادم اعتماد کی صورت میں جاتا ہے تو پھر ہم جنوری کے پہلے ہفتے تک موخر ہوتا دکھائی دیتا ہے لیکن نونلی کے پاس جو آپشن تھی گورنر راج لگانے کی ہم اپنی اطلاع کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اس آپشن پر غور ضرور ہوا لیکن شاید یہ سب سے آخری آپشن ہو جس کے چانسز پوائنٹ ون پرسنٹ باقی رہتے ہیں بہت ہی بہت ہی ناممکنات میں سے ہے ہاں صور پر اٹھارویں تنمیم کے بعد ناممکنات میں سے یہ آپشن ہے لیکن تحریک انصاف کی طرف سے واضح موقف ہے کہ ہمارے لیڈر کی جو سچویشن ہے ان کے زخم کا معاملہ ہے اور وہ کب تک کیمپین کر سکتے ہیں ہمیں یہ دیکھتے ہوئے کام کرنا ہے تو ہم جنوری تک جا سکتے ہیں سبتین خان صاحب کے اس موقف کو وہ اس طرح سے لے رہے ہیں لیکن جو سی بی ایم کی آپ نے بات کی اگر آپ کہیں کہ نون لیگ اور پرویز علاہی کے درمیان سی بی ایم ہو گئے پرویز علاہی صاحب اسیمبلی نہیں توڑنا چاہتے ہیں وہ کہے چونکہ کہ 99% لوگ نہیں چاہتے تو یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن سی بی ایم اگر ہو گئے نون لیگ کے درمیان پی ڈی ایم کے درمیان اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے درمیان تو یہ بہت بڑی ڈیولیپنٹ ہوگی اگر ایسا ہے تو میں پھر واضح کروں مسعود صاحب یہ میری تجزیاتی رائے میں ایک جملے کا استعمال ایک لفظ کا استعمال ہے جس کو میں تعبیر کر رہا ہوں صورتحال سے جوڑ کر ایسا کچھ ہو نہیں رہا ایسا اگر ہونا ہوتا تو صدر مملکت اور اسحاق ڈار صاحب کے جو مذاکرات تھے اس میں کچھ پیش رفت ہو پاتی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلمی قنون ایک بند گلی میں آدم پہنچی ہے اگر وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے تو آگے انہیں آگ کے دریا کا سامنا ہوگا جو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں پی ٹی آئی شروع کرنا چاہتی ہے جو ان کی نیکس ٹیٹیجی ہے یہاں فیلحال پی ایمل این نے جو روکہ خود کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے اس کا مقصد جو میں اطلاعات کی بنیادتے کہہ رہا ہوں قانونی اور آئینی تقاضے پورے کرنے ہیں کہ اگر کل کلانگ کو بیفور دی کوٹ آف لاؤ جانا پڑتا ہے جسیکلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں بلکہ سوال بھی فیم کرتا تھا ہمیں زیادہ دیکیل میں سمجھا سکیں کہ اگر شہباز شریف صاحب نے بلیغور رحمان صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے روکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ قانونی طور پر کمزور تھا اور اس میں قانونی سخم موجود تھے جنہیں دور کرنے ہی کوشش کی جائے گی اور ان کا دور ہونا بہت مشکل ہے ایسا ہے پہلکل یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بظاہر ان کی لیگل پوزیشن کمزور تب ہوئی جب سپیکر نے گوانر کے آرڈر کو مسترد کیا رولنگ دیتے ہوئے وفاق بنام ونظور وٹو کیس کا حوالہ دیا اور آج کے دوسرے خط میں انہوں نے رولز اور پروسیجرز کا حوالہ دیتے ہوئے دو سو نو اے کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ سپیکر آفس میں ہوں ہاؤس میں ہوں یا جہاں بھی ہوں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایسی رولنگ دے سکتے ہیں آپ سیشن نہیں بلا سکتے اور آپ کے جو اعتراضات ہیں پرویز لائی صاحب پر بحیثیت وزیراعالہ وہ میلہ فائیڈ ہیں انٹینشن اس میں میلہ فائیڈ انہیں دکھائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے بار بار ارس کر رہا ہوں کہ نون لیگ اس حوالے سے جو پوزیشن ہے ڈی نوٹفائی کرنے کی وہ بظاہر کمزور ہے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ مزید مشاورت کریں اور پھر دوبارہ گوانر نے کل رات وہ آرڈر جاری کیا تاکہ وہ لوازمات پورے کیے جائیں اور یہ لیگی اخیر جب میری بات ہوئی تاخیر کیوں ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ وہ تمام قانونی اور آئینی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کل کلانگ کو ڈی نوٹفائی کرنا پڑتا ہے اور کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو ان کے پاس وہ لوازمات وہ چٹھیاں وہ پتر ان کے پاس موجود ہوں کہ ہم نے یہ کوشش کی تھی کیونکہ سب سے بڑا مسنگ لنک یہاں مسور صاحب یہ ہے سب سے بڑا مسنگ جو لنک ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر نے اگزیکیوٹ کرنا تھا سپیکر نے گوورنر کو ریپورٹ کرنا تھا کہ اجلاس بلایا گیا اور اس میں اعتماد کا ووٹ لیا گیا یا نہیں جس کی بنیاد پہ گوورنر نے چیف سیکٹریو کہنا تھا کہ یہ ریپورٹ آگئی ہے اس کی اوپر آپ دینوں پر خیال کریں گے اور سپیکر نے جو گوورنر ہے فیلحال he is missing that very career بلکل ایک جوورنر is missing that very career جو رول آف پروسیجرز کے مطابق جواب تھا وہ جواب انہوں نے دے دیا تو اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس آپشن کو اب چھوڑ دیں اب آتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک جیسا آپ نے کہا کہ نون لیگ کے لیے پرابلم ہو جائے گی تو کیا پرابلم پرویززلہی صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہوگی کیونکہ ان کے تعلقات پرویزلہی صاحب کے تعلقات اپنے کیابنٹ ممبرز کے ساتھ بہت مثالی نہیں ہیں وہ خود انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں آج عمران خان صاحب کی تخریر ہے جس کے اوپر میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے ارس کیا کہ آج عمران خان صاحب پرویزلہی صاحب کے اس رد عمل کے بعد ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام نہیں لے رہے یعنی پرویزلہی صاحب کی بعد کسی حد تک انہوں نے مانی اس دباؤ کا اثر لیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج وہ نام نہیں لیا جہاں تک تعلق ہے پرویزلہی صاحب سے کابینہ کے لوگوں کی ناراضی کا یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر دھڑے بندیوں کی خبروں کا یا یہ کہ تحریک ادم اعتماد اگر آتی ہے تو کیا نون لیگ نمبر پورے کر لے گی یہ سردرد پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کی ہے تحریک ادم اعتماد کی صورت میں نمبر پورے کرنے اور نمبر پورے کرنے اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلی کی روشنی میں اگر پی ٹی ایک کچھ حراخین ووٹ نہیں دیتے تو وہ ڈسکوالیفائی ہوں گی اگر ووٹ دیتے ہیں تو کاؤنٹ نہیں ہوگا تو لہٰذا یہ صورتحال نون لیگ کے لیے انتہائی ناممکن دکھائی دے گی بصورت دیگر ان کے پاس جو آپشن بچتی تھی وہ اعتماد کا ووٹ لینے کی آپشن تھی جس پر ابھی تک پیش رفت نہیں کر پارے ڈی نوٹیفائی کرنے کے صورت میں اچھا اب اس میں ایک نطاہ اور ہے جامی صاحب کہ یہ تو تمام آپشنز ہو گیا ہے کہ کیا ایکسرسائز کیایا سکتا ہے کیا ایکسرسائز نہیں کیا ابھی تک جو نظر آ رہا ہے ایک خیال یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو فیس سیونگ چاہیے تھی جو اسے مل گئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے سترہ دسمبر کو اعلان کیا کہ وہ اسیمنیاں تحلیر کر دیں گے پھر اس چھبیس دسمبر کو کیا پھر سترہ دسمبر کو کیا پھر ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا پھر ایک ہفتے کا ٹائم دینے کے بعد یہ سیچویشن پیدا ہو گئی انہوں نے بھرپور ٹائم دی اپنے مخالفین کو کہ آپ جو کرنا چاہیں جیسے روکنا چاہیں روک لیں ان کو فیس سیونگ بھی مل گئی اسیمنیاں بھی تحلیر نہیں ہو رہی قربانی بھی ان کی نہیں جا رہی اور معاملہ چل بھی رہا ہے اور ان کا موقع بھی زندہ ہے چند روز پہلے عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی زمان پاک میں اور یہی نقطہ ان کے سامنے ہم نے رکھا جواب بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بھرملا کہا کہ میں نے تو ایک ہفتے کی تاخیر اس لیے کیا ہے کہ انہیں شاید کچھ حکل آ جائے یہ شاید ہمیں کوئی تاریخ دے دیں تاکہ اس کی ضرورت نہ پڑے فیس سیونگ اگر آپ کے سوال اور آپ کے تبصرے میں ان کے ہاں اپلائی ہوتی ہے تو فیس سیونگ آئی تنگ اکراس دی بورڈ بھی اپلائی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ آپ تحلیل کریں اسیمبلی ہم فورنگ الیکشن کرواتے ہیں وہ الیکشن سے بھاگ کر اعتماد کا بوٹ لینے کا کہہ رہے ہیں وہ گورنر راج لگانے کی بات کر رہے ہیں اور وہ اسیمبلی کی تحلیل کو آپ روکنے کی بات کر رہے ہیں تو فیس سیونگ اکراس دی بورڈ اگر اپلائی ہم کریں تو وہ زیادہ مناسب تجزیہ اور رائے ہوئی آخر میں آپ مجھے کہ اس وقت فریقین آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو ہم کہیں کہ یہ ون ون سیچویشن ہے دونوں کے لیے دونوں کو سوٹ کرتی ہے اس سیچویشن یا یہ سیچویشن اپنے منطقی انجام کو جائے گی جیسا عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے گا یا جیسا یعنی ون سائیڈڈ ہو جائے گی یا ون ون سیچویشن ہوگی ہے میری ذاتی رائے میں معلومات کی بنیاد پر میں برمالہ کہوں گا اور ریکڈ کہوں گا کہ ایڈوانٹیج ٹو پی ٹی آئی سو فار بائی آل مینز ڈسپائیڈ دس مچ ڈلے ڈلے کے باوجود ایڈوانٹیج کلیرلی پی ٹی آئی کو ہے ڈس اڈوانٹیج میں اس وقت پاکستان مسلمی نون ہے اعتماد کا ووٹ وزیراعلا نے لیا نہیں گوونر کے آرڈر کیو پر رولنگ آ چکی اب انہیں ڈی نوٹیفائی کرنا پڑے گا ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے تو آگے آگ کا دریا ہے تحریک اعتماد کی صورت نے ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں تو صورتحال پھر کوٹ میں جائے گی وہاں پر جواز فراہم کرنا ہوگا کس بنیاد پر ڈی نوٹیفائی کیا اجلاس بلائے بغیر جب اس پیکر نے اجلاس ہی نہیں بلائے تھا تو نون لی کے لیے یہ پیچید گیا ہی وہ وجہ ہے کہ ڈی نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو رہی ہے اور وہ اس چیز کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ تمام تر مسنگ لنکس پورے کریں جس کریئر کی بنیاد پر جس کریئر جو جس نے رابطہ کرنا تھا جو مسنگ لنک تھا وہ لنک سپیکر تھا اس نے تو رپورٹ دی ہی نہیں اعتماد کے ووٹ لینے کے حوالے سے یا اسی ایملی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے تو کس بنیاد پر گورنر صاحب جو ہیں وہ چیف سیکٹیو کہیں گے کہ انہیں ڈی نوٹیفائی کریں ان لنکس کو پورا کرنے کے لیے یہ جواب الجواب اور جواب الجواب کا سلسلہ جاری ہے جو میری رائے میں اب شاید ختم ہو جائے گا چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں نوم لیک کو یہ کڑوا گونٹ بھرنا پڑے گا نہیں بھر رہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ غالباً انہیں جو ان کے اعتماد کے تعلقات ہیں وہاں سے ابھی تک کوئی واضح اشارہ نہیں مل پا رہا کہ کیا صورتحال وہ سنبھالی جا سکے گی اگر ڈی نوٹیفائی کیا یا نہیں اور یہی تاخیر کے ایک دوسری وجہ